دوستو اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں کھلاڑی ہمیں اکثر اگریشن دکھاتا ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اسی دوران کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ کوئی کوئی بولر کرکٹ کی تاریخ کا کوئی ایسا آور پھینک دیتا ہے جو کہ ہمیشہ کے لئے یادگار بن جاتا ہے اور بہت ہی یاد رکھا جاتا ہے تو آج ہم ایسے آورز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن میں پلیئرز نے ایک اپنا ہی ایک الگ سے ایک ورلڈ ریکارڈ بنائے اور ایک ایسے آور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں ایک بولر نے آور میں پانچ وکٹیں لی چھے بالوں پر پانچ وکٹیں حاصل کی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر دس لاسک ملنگا دوستو لاسک ملنگا ایک ایسا نام ہے کرکٹ ہسٹری میں شاید ہی کوئی ان سے ناواقف ہو یہ اپنے الگی انداز سے بولنگ ایکشن کے انداز سے جو ہے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور اپنے یورکر کی بال سے سلو بال سے جو ہے ایک اپنا ہی الگ سے کرکٹ کی دنیا میں نام رکھ لاسک ملنگا نے پہلی بار دوہزار ساتھ میں جب سری لنکا اور ساؤت افریقہ درمیان ایک میچ ہوا تو اس میں ملنگا نے جو ہے ایک یادگار آور پھینکا اور وہ آور جو ہے ان کا کرکٹ کی ہسٹری کا ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جانے والا آور ہے انہوں نے جو ہے آور میں چھے بالوں پر چھے بالوں میں سے جو ہے پہلی دو بال ڈاٹ کرانے کے بعد اگلی چار بالوں میں چار وکٹ حاصل کر کے ایک الگ سے ولل رکارڈ بنا رکھا جو کہ ان کے لیے یادگار آور ثابت ہوا اس آور میں جو ہے انہوں نے اپنے کیریئر کی پہلی چار وکٹ ہول جو ہے آور کرائے اور وہ ان کے یادگار آور بن گیا اس کے لئے انہوں نے یہ کارنامہ جو ہے نیوزی لینڈ کے خلاف بھی کیا جس میں انہوں نے آور میں چار بالوں پر چار وکٹیں حاصل کی تو وہ دنیا کے پہلے بولر ہیں جنہوں نے ٹوٹل اوورال جو ہے پانچ ہیٹرک کر رکھی ہیں نمبر نو حارس رعوف دوستو حارس رعوف ایک ایسا نام ہے جو کہ پاکستان کے کرکٹ میں فلحال جو ہے سیز ترین بولر مانا جاتا ہے حالی آئے انہوں نے دوہتر تیس ورلڈ کاب میں خاص پرفومنس نہیں دی ان کو کافی زیادہ مار لگی لیکن انہوں نے ایک اپنی کرکٹ کی ہسٹری کا ایک ایسا آور کرایا ہوا ہے جو کہ ان کے لئے ہمیشہ یادگار رہے گا وہ ہے جب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جب راول پنڈی سٹیڈیم میں ایک میچ کھیلا جا رہا تھا تو پاکستان کو جھیت کے لئے انگلینڈ کی تین وکٹیں ضرورت تھی جبکہ انگلینڈ کو صرف نور رنز درکار تھے جس میں حارس رعوف آور کرانے کے لئے آتے ہیں اور پہلی بال پر ان کو چوکر لگ جاتے ہیں اب ان کو گیارہ گیندوں پر سکور چاہیے ہوتے ہیں صرف پانچ حارس رعوف کو اس آور میں دو لگتار وکٹیں لے لیتے ہیں جس کے بعد انگلینڈ کی بیٹنگ جو ہے بالکل ختم ہو جاتی اور نو آؤٹ ہو جاتے ہیں اور حارس رعوف وہ آور میڈ ان کرا جاتے ہیں اس کے بعد پاکستان آخری آور میں رن آؤٹ کر کے وہ میچ جھیت جاتا ہے تو یہ آور حارس رعوف کی زندگی کا جو ہے بیسٹ آور رہا ہے ان کے کیریئر کا جو کہ ہمیشہ ان کے اچھی پرفارمنس کو یاد کراتا رہے گا نمبر آٹھ ارفان پتھان دوستو ارفان پتھان ایک ایسا نام ہے جو کہ انڈین کرکٹ میں بہت جانا جاتا ہے ویسے کافی ریکارڈ جو ہے ان کے نام ہے لیکن ایک ریکارڈ ان کا ایک ایسا ہے جو کہ انڈین جو ہے کبھی نہیں بھولتے تو وہ ہے جی ان کا پاکستان کے خلاف ڈیبیو میچ جس میں انہوں نے اپنے پہلے ہی آور میں تین بکٹیں لے کر ایک ہیٹرک جو ہے انڈیا کے نام جو کہ انڈین کی کرکٹ طریقہ سب سے بیسٹ ڈیبیو میچ مانا جاتا ہے تو ارفان پتھان کا یہ کارنامہ جو ہے ان کو ہمیشہ یاد رہے گا نمبر سات محمد آمیر دوستو محمد آمیر ایک ایسا نام ہے جو کہ پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا جنہوں نے شروع میں آتے ہی دوہزار نو دس میں بہت اچھی بولنگ کرائی اور اپنا ایک نام بنایا لیکن دوہزار دس میں سپورٹ فکسنگ کے معاملے میں انہوں کرکٹ سے جو ہے پانچ چھ سال کے لیے وہ دور ہو گئے لیکن دوہزار سولہ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹی ٹونٹی میچ میں جب پاکستانی بیٹنگ لائن اپ صرف چوراسی رنز کے اوپر ڈھیر ہو گئی اس کے بعد بولنگ میں محمد آمیر نے تباہی مچائی اپنے پہلے یوور کی پہلی بال پر جنکر رہانے کو روحید شرمہ کو انہوں نے الپو آؤٹ کیا امپیر کو پیل کی لیکن وہ نہ ڈاوٹ تھا بلکل دوسری بال پر انہوں نے روحید شرمہ کا آؤٹ کر دیا تیسری بار پر جنکر رہانے کا آؤٹ کر دیا تو محمد آمیر کا یہ سپیل ان کے کرکٹ ہسٹری کا ایک یادگار سپیل بن گیا نمبر چھے کوری انڈرسن دوستو نیوزیلینڈ کے آل راؤنڈر کوری انڈرسن کے نام جو ہے تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بھی ان کے نام ہے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں جو ہے ایک ورلڈ ریکارڈ یہ اپنے نام کیا جو کہ افریدی کا ریکارڈ تھا انہوں نے اس کو توڑ کے یہ ریکارڈ اپنے نام لیکن اس کے علاوہ اگر ان کو بولنگ کی بات کی تو ان کا ایک بولنگ آور ایک ایسا ہے جو کہ ہمیشہ ان کو یاد رہے گا جس میں وہ انگلینڈ کے خلاف آخری آور میں سولہ رنز ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے جس میں بینسٹوک اور روی بپارہ سامنا کر رہے تھے بینسٹوک نے ان کو پہلی بال پر ہی سکس مار دیا اس کے بعد پانچ بالوں پر دس رنز ریکارڈ تھے جو کہ کوری انڈرسن نے وقفے وقفے سے بال جو ہے ان کو بیٹ کراتے رہے اور پانچ رنز سے یہ میچ جو نیوزی لینڈ کے نام کرایا نمبر پانچ راشد خان دوستو راشد خان کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جو کہ ہمیشہ سپنڈروں کی لسٹ میں ٹاپ پر رہتا ہے اور دنیا کی شایدی کوئی ایسی لیگ ہو جو کہ راشد خان نے نہ کھیل تو راشد خان کا ایک ایسا آور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپنڈر ہیں وہ میچ یہ آخری آور کرانے سے سبرات ہیں کہیں ان کو مار نہ لگ جائے لیکن راشد خان نے یہ کار نام کرکے دکھایا انہوں نے بنگلہ دیش کے ایک میچ میں پروشل میچ میں آخری آور کرایا اور مشفیق و رحمان جیسے بڑے بیسٹ مین کو پہلی بال پر آؤٹ بیکیا اور پورا ورمس بھی کرایا نمبر چار دوستو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے 2019 کا فائنل میچ تو شاید کوئی ہی ہو جس کو یاد نہ ہو تو وہ اس میں جو ہے ٹرینٹ بولڈ نے جب آخری آور کرایا جس میں جو ہے پندرہ رنز درکار تھے انگلینڈ کو جیت کے لیے وہ میچ جو ہے ٹائی ہو گیا اس کے بعد جو ہے پھر انگلینڈ کو فاتح قرار دیا گیا تو اس کے اندر جو ہے ٹرینٹ بولڈ نے پہلی بال پر چھکا کھانے کے بعد بہت اچھی بولنگ کرائی لیکن بدقسمتی سے جو ہے آور تھرو کے رنز انگلینڈ کے خاتم ہے جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ جو ہے یہ میچ آ رہی ہے نمبر تھری زمان خان زمان خان پاکستان کا کامیاب ترین ڈیتھ بولر ثابت ہو چکا ہے پی ایس ایل میں آپ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی ٹیم کے لیے ڈیتھ آورز میں بولنگ کراتے ہیں اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ جھتواتے ہیں پی ایس ایل ایٹ کی بات کریں تو اس کے خلاف ملتان سلطان کے خلاف جو ہے انہوں نے آور میں دس رنز سیو کر کے اپنی ٹیم کو جو ہے فاتح کرایا اس کے علاوہ دوہزہ تیس کا پی ایس ایل کا فائنل لاہور کلندر اور ملتان سلطان کا جو ہے ہر کسی کو ہی یاد ہوگا اس میں آخری آور میں جو ہے اپنی ٹیم کو فاتح بنانے کے بعد انہوں نے چیمپئن بنا اس کے بعد جو ہے وہ یہ کار نوہ پاکستان ٹیم کے لیے بھی ایشیا گپ کے فائنل سری لنکا کے خلاف بھی سرہ انجام دے چکے ہیں نمبر دو آمیر جی ہاں دوستو جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے محمد آمیر کا لیکن محمد آمیر کے کیریر کا شروع شروع میں دو ہزار نو میں ایک آور جو ہے ہمیشن کے لیے یاد رکھا جائے گا جس میں اسٹریلیا کی پوری ٹیم جو ہے پہلے پانچ آور تھے لیکن محمد آمیر کے آخری آور میں جو ہے ایک ہی آور میں انہوں نے پانچ وکٹیں لے کر جو ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا جس کے اندر تین وکٹیں شامل تھی اور دو رن آوٹ شامل تھے علاوہ نمبر ون سنیل نرائن دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سپنر ایک ایسا بولر ہے جو کہ پریشر میں میچ کو پلٹ بھی سکتا ہے اور مار بھی کھا سکتا ہے سپنر جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کرکٹ کے ہسٹری میں سپر آور کا کھیل جو ہے ہوتا رہتا ہے جب دو ٹیموں کے درمیان میچ آئی ہو جائے تو اس دوران جو ہے سپر آور کا میچ ہوتا ہے اسی طرح سی پیل کے ایک میچ میں سنیل نرائن نے سپر آور کرایا پورا آور انہوں نے بیٹ کرایا ایک اور چھے بالوں پر ایک رنز بھی نہیں دیا حالکہ سامنا کرنے والے ویسٹنڈیز کے ہارڈ ہیٹر بیسٹ مین نکلس پوراں تھے ان کو انہوں نے چھے بالیں اور ساری میس کرا دیا اور پورا آور میڈن کرا دیا تو دوستو یہ تھے وہ دنیا کے دس سٹاپ کے آورز جو کہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھے جائیں گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو اس طرح سے مزید فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی جانب کو آپ کو یہاں پر آپ کو مختلف ریکارڈز کے مطلق بتایا جائے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ